مسیح کے زندہ مبارک جلالی عظیم اور پتر نام میں آپ سب کو میری طرف سے میرے گھرانے کی طرف سے جائے مسیح کی میرے نام ادنان گل ہے اور آج ہم بات کریں گے عید پیتی کوست پر پیتی کوست آج کا دن ہمارے لئے بڑا اہم ہے ویسے تو سال کے 365 دن جو ہے وہ بڑے اہم ہے بڑے خدا نے سب دن بہت خوبصورت بنائے ہیں لیکن آج کا دن زرہ اور زیادہ خوبصورت ہے ان چند دنوں میں سے جو ہماری زندگی میں بڑی خوبصورتی لے کر آتے ہیں اور ہمارے خدا کے وعدوں کو بیان کرتے ہیں اور اس کی تکمیل دکھاتے ہیں ہمیں اور آج ویسا ہی ایک دن ہے جسے ہم پیتی کوست کے نام سے جانتے ہیں اور اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اہزہ عید پیتی کوست جب ہم جھوٹے ہوتے تھے تب یہ چیزیں ہمیں اتنی زیادہ چرچز میں نہیں ملتی تھی لیکن آج اویرنس بہت زیادہ بڑھ گئی ہے علم بہت بڑھ گیا خدا ان کے فضل سے جیسا خدا کماتا تھا علم بڑھ گیا ہے لیکن علم بڑھنے کے ساتھ ساتھ irresponsibility بھی ہمیں بڑھ گئی ہے علم تو بڑھ گیا ہے جان تو گئے ہیں ہم لگے لیکن ابھی بھی irresponsibility کے کہیں نہ کہیں ہم زمرے میں گر جاتے ہیں سو آج ہم پیتی کوست پہ چلیں گے وقت کا زیادہ بغیر سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ پیتی کوست کیا ہے اور ہم اپنی زندگیوں میں جو دعویٰ کرتے ہیں محبت کا کیا وہ اس سے related ہے ہم یہ ساری چیز دیکھیں گے آج کا جو message ہے وہ تعلیمی اعتبار سے بھی ہے اور preach کرنے کے پرچار کے اعتبار سے بھی ہے سکھانے کے اعتبار سے بھی ہے تعلیمی بھی اور روحانیت کے اعتبار سے بھی کہ ہم اپنی زندگی پر اس پر کیسے عمل کر سکتے ہیں اور کس طرح implement کرتے ہیں سو اب ہم دیکھیں گے آج کے سب سے پہلے پیتی کوست ہے کیا پیتی کوست basically ایک یونانی زبان کا لفظ ہے یہ برانی نہیں ہے یہ ذہن میں رکھئے گا یہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے پچاس پچاس جیسے ہم گنتی میں پہنٹا پانچ کو کہتے ہیں ویسے ہی پچاس کو پہنٹی کوست کہا جاتا ہے پچاسوہ جبکہ ہی پریود پرانے آدھنامہ میں پچاسوہ دن اس عید کو منایا جاتا تھا جس وجہ سے اس کو پہنٹی کوست کہا جاتا ہے پہنٹی کوست کا آغاز کب ہوتا ہے اس کو ہمیں دیکھنے کے لئے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم تعلیمی اتباع سے بھی سیکھیں گے اور اپنی روحانی اتباع سے بھی سیکھیں گے کہ ہماری زندگیوں میں ہم کہاں پر کڑے ہیں ہم اس کو بھی دیکھیں گے سو ہم پہلے تعلیمی اتباع سے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے پیدی کوست کا آغاز کب سے ہوا کب سے خدا نے اس کا انقاد کرنے کے لئے یا اس کو پرفارم کرنے کے لئے حکمن کہا سو ہم پرانہ ایدنامہ میں سے دیکھیں گے کیونکہ پرانہ ایدنامہ جو ہے وہ سب یہودیوں کو ہی دیا گیا تھا اور وہ یہودیت کو ہی بیان کرتا ہے مگر ہم جو کہ مسیح میں ہیں سب کچھ ہمارا بھی ہے سو اہبار کی کتاب میں ہم دیکھیں گے میرے ساتھ نکالیے پرانہ ایدنامہ میں سے اہبار کی کتاب اس کا تئیس باب اور ہمیں جانا پڑے گا عید فساہ پہ عید فساہ والے دن ہم جانتے ہیں کہ نسیان پہلا مہینہ اس کی چودہ تائی سب کچھ وہاں پر لکھا ہے میں آپ کے لیے پیروی پانڈ دیتا ہوں گوشت بزار کر دیتا ہوں کہ پہلے مہینے کی چودہی تاریخ کو شام کے وقت خداوند کی فساہ ہوا کریں ٹھیک ہے جی سو خداوند کی فساہ جو ہے وہ پہلا مہینہ نسیان کا مہینہ ہے اس کی چودہ تاریخ کو فساہ کی عید ہوتی ہے یہ وہی فساہ کی عید ہے جس پہ لوگ بیڑے بکریاں لے کر آتے تھے قربانی کے لیے تا کہ وہ اپنے گناہ معاف کروا سکے اور موت سے بچ سکیں روحانی موت سے بھی بچ سکیں سو قربانی کے لیے برہ کو لے کر آتے تھے بیڑوں کو لے کر آتے تھے زباہ کرنے کے لیے قربانی کے طور پر خدا کے حضور گزران نے آتے تھے فساہ پہ اور یہ وہی فساہ کا دن ہے جس دن ہمارے یسو نے مسلوبیت اٹھائی مسلوب ہوئے موت ان کو اس دن انہوں نے اپنی جان دی اپنے باپ کے حوالہ اپنی جان کو کیا اور وہ عید فساہ کا دن ہی تا سو نسیان پہلا مہینہ یہودی کلنڈر کے مطابق پہلا مہینہ اس کی چودہ تاریخ کو عید فساہ ہوئی جس دن مسیح یسو مسلوب ہوئے اور پندرہ تاریخ کو عید فطیر تھی اور اس فتید میں عید فطیر میں وہ جو آٹا استعمال کرتے تھے اس میں خمیر نہیں ڈالتے تھے بے خمیری روٹی استعمال کرتے تھے یہ پوائنٹ آپ یاد رکھئے گا سو عید فساہ کے دن مسیح مسلوب ہوتے ہیں اور عید فساہ ترڈیشن کے مطابق جو خدا نے حکم کیا ہوا تھا اس کے مطابق لوگ قربانیاں گزرانتے تھے برا کی قربانی گزارتے تھے اور یہ مسیح کی قربانی کو ہی ریپریزنٹ کرتا ہے دکھاتا ہے سو عید فساہ والے دن مسیح اس سے مسلوب ہو گئے دوسرے دن عید فطیر تھی پندرہ تاریخ کو عید فطیر تھی سبت کا دن تھا عید فطیر تھی اب دو عید ایک ساتھ ہوگی ایک عید فساہ ایک عید فطیر چودہ تاریخ کو عید فساہ پندرہ تاریخ کو عید فطیر اب سبت کا دن ہفتہ کا روز کہلاتا ہے سٹڈے کا دن کہلاتا ہے شنیوار کہلاتا ہے اور یہ دن اس سے اگلا دن جو ہے وہ اتوار کا ہے جسے ہم سنڈے کہتے ہیں اتوار کے دن جو ہے وہ پہلے پھلوں کی قربانی ہوا اور ہمارے مسیح یسو بھی اتوار کے روز ہی مردوں میں سے جی اٹھے اور وہ پہلا پھل کہلائے مردوں میں جی اٹھنے کے وہ سب سے پہلا پھل تھے سو عید فساہ پر مسیح قربان ہوتے ہیں مسلوب ہوتے ہیں عید فطیر اس سے اگلے دن سبت کے دن ہے اور ہفتے کے پہلے روز پہلے پھلوں کی عید ہے اور مسیح یسو اس دن زندہ ہوتے ہیں وہ پہلے پھل تھے جو زندہ ہوئے جنہوں نے موت اور قبر پہ فتح پائی ہم اس کے لئے خدا ان کا شکر کرتے ہیں سو وہ پہلا پھل تھا اب یہودی اس دن کیا کرتے تھے جب پہلے پھل کے لاتے تھے کون سا پھل آتے تھے وہ جو کو لے کر آتے تھے جو کے پہلے پھلوں کو خوبصورت پھلوں کو نکال کر خدا ان کے حضور علانے کی قربانی کرتے تھے اور وہ پورے کے پورے پولے لے کر آتے تھے وہ یہ نہیں کہ اس کا جو کو لیا اس کو پیسا اس کا آٹا بنایا گون کے نہیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ وہ جو پہلے پھلوں کی عید ہے عید فتیر سے بالکل اگلے دن اس دن وہ پولے لے کر آتے تھے خداوند کے حضور پولے لے کر آتے تھے اور شکر گزاری کرتے تھے اس بات کی کہ اگر یہ ہماری شکر گزاری ہے یہ پہلے پھل ہیں یہ انتہائی خوبصورت اور صحیح ہے تو باقی فصل بھی جو ہے وہ انتہائی خوبصورت ہوگی یہ ظاہر کرتا تھا پہلے پھلوں کی عید کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ بھی یہ تو بات ٹھیک ہوگی پہلے مینے کی چودہ کو فصا ہوگی پندرہ کو فطیر ہوگئی اور اس سے اگلے دن جو ہے وہ پہلے پھلوں کا پھل یعنی یہ توار کے روز پہلے پھلوں کا پھل ہے اور ہم شکر گزار کرتے ہیں یہ سو کے مشابہ ہے یہ خدا نے جو بھی ترتیب کی پورے طریقے سے پوری ترتیب کے ساتھ ہر چیز کو ہمارے لیے نجات کو جو ہے وہ ایمپلیمنٹ کیا ہے فصا کے دن بھروں کی قربانی ہوتی تھی مسیح مسلوب ہوئے اور تیسے دن پھلوں کی قربانی ہوتی تھی پہلا ہفتے کا دن اتوار کے دن پہلے پھلوں کی عید ہوتی تھی جس میں یسو زندہ ہوئے اور ہماری جنجات کا سلسلہ مکمل ہوئے اب پیتی کو اس کہاں پہ آ جیا پچاس دن کہاں سے آ گیا اسی باپ میں احبار کی کتاب تئیس باپ اور اس کی پندرہ عید میں چلے جاتے ہیں اور اس میں لکھا ہوا ہے میں پڑھ دیتا ہوں اور تم سبت کے دوسرے احبار کی کتاب تئیس باپ پندرہ سو مڑے اور تم سبت کے دوسرے دن سے جس دن ہلانے کی قربانی کے لیے پولا لاؤ گے گننا شروع کرنا اور جب تک ساتھ سبت پورے نہ ہو جائے کیا لیکن کہ تم سبت کے دوسرے دن سبت کا اگلہ دن تو کونس دن کونسا ہے اتوار کہیے جس دن وہ پولے لے کر آتے تھے ہلانے کی قربانی کرتے تھے شکر گزاری کی اور وہ جو کے پولے لے کر آیا کرتے تھے اس سیزن اور ساتھویں سبت کے دوسرے دن تک پچاس دن گن لینا پچاس دن گن لینا میں آپ کو بتایا کہ پہتی کو اس کا مطلب کیا ہے پچاس دن پچاس دن پچاس گریگ میں یونانی زبان تب تم خداون کے لیے نظر کی نئی قربانی گزرانا تم اپنے گھروں میں سے ایفا کے دو دہائی حصہ کے وزن کے میتا کے دو گردے گردے ہلانے کی قربانی کے لیے لے آنا اور خمیر کے ساتھ پکائے جائیں تاکہ خداون کے لیے پہلے پھل ٹھہرے ایک پہلے پھل کی عید جو ہے وہ ہم عید فتیر کے اگلے دن دیکھ رہے ہیں اور دوسری عید جو ہے وہ ہم پچاس دن کے بعد دیکھ رہے ہیں سات سات سبتوں کے بعد سات سبت گزرنے کے بعد جو عید آئے گی وہ آئے گی پھر وہ پہلے پھلوں کی پھال ہوگی اور اب کی بار جو پھال ہوں گے وہ گندم کے فصل ہوتی تھی گندم کا آٹا لیا جاتا تھا اس کے اندر خمیر ملایا جاتا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بات یاد رکھنی ہے کہ عید فتیر آتی ہے اس کے اندر خمیر ملایا نہیں جاتا سات دن کی یہ عید ہوتی ہے سبت سے لے کے سبت تک یہ عید ہوتی ہے اور اس عید میں خمیر بے خمیری روٹی کھائی جاتی ہے لیکن جب پچاس دن پورے ہوگے پہنٹی کوس کا دن آیا عید پہنٹی کوس آیا جسے پہلے پھلوں کی پھلوں کی عید بھی کہا جاتا ہے کیونکہ دندم کا آٹا لے کر آیا جاتا تھا اس کے اندر خمیر ملا کے پکایا جاتا اور اس کی قربانی چڑھائی جاتی تھی سو پچاسوے دن جو گندم کا آٹا ہے اور خمیر ہے وہ کلیسیا کو ظاہر کرتا ہے وہ کلیسیا کو ظاہر کرتا ہے تب ابھی یہ ہوتا تھا کہ گندم کے پولے گندم کا جو لے کر آئی جاتی تھی اس کا جو سب سے بہترین گندم ہوتی تھی اس کو لائے جاتا تھا تا کہ اس بات کی شکر گزاری کی جا سکی کہ باقی فصل بھی ساری بہت خداون کے فصل سے بلکل تندرست اور منافع بخشو کلیسیا کو شو کرتا ہے پچاسوے دن کی عید میں گندم کا آٹا اور خمیر جو ہے وہ کلیسیا کو مسیح کہنے کے یا کموشت ہو جاتا ہے وہ ایک کرتا ہے ہم گناہ گار ہے خمیر گناہ کو ظاہر کرتا ہے ہم گناہ گار تھے مگر مسیح نے ہمارے لیے خون دے کر ہمارے لیے قربان ہوا ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھا ہے اور ہمارے گناہوں کو پاک صاف کرنے کے لیے اس نے ہمارے لیے قربان ہی ہمارے لیے مارک ہی ہمارے لیے مسیح ہوا مردوں میں سے جی روٹا سو پینتی کوس کو بھی پہلے پھلوں کی عید کہا جاتا ہے سو یہ بات پھر سے یاد رکھئے کہ یسو فساد عید فساد والے دن مسلوب ہوئے اور پہلے پھلوں والے دن یعنی عید فتیر کے اگلے روز تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے اور پہلا پھل کہلائے اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ باقی پھل بھی جو ہیں وہ آئیں گے کیونکہ قربانی کا مقصد کیا ہوتا تھا جو جو کے پولے لائے جاتے تھے یا دنگم لائی جاتی تھی اچھے پھلوں کی اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ باقی فسل بھی بڑی اچھی اور تدرست ہوگی اس کا مطلب ہے ہم لوگ جو ہے ہم باقی فسل ہے ہم مسیح میں باقی فسل سو پچاس دن کے بعد پہلے فروٹس کی عید پہلے پھلوں کی عید جو ہے وہ منائی جاتی سو پہلے پھلوں کی عید ہے جس میں ہم بھی شامل ہوگے سو عید فتیر بغیر کمیر کے تھی مگر پہلے کمیر کے ساتھ تھی پچاس دن کے بعد یا دس دن پہلے آسمن پر غیر اور دس دن کے بعد یادے پیندuctی کوست آتی ہے اب یادے پیندuct پہ مم سب جانتے ہیں ایدے پیند قواست پر یہاں میں بچک میں سے جوان ہوئے ہے ہم بڑھے طرف بڑھ رہے ہیں وقت کے ساتھ سے لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ رو پاک کا نظور یاد ہے بلکل ہمیں معلوم ہے لیکن آپ کو پتا کہ روح پاک کیا ظاہر کرتے ہیں کیونکہ جب قربانی لائی جاتی تھی گندم کے جوہ کے پولے لائی جاتے تھے گندم آٹا کو پکا کر لائی جاتا تھا تو اس بات کی شکر گزاری کی جاتی تھی کہ پچھلی یہ آنے والی جو فصل جو ہے وہ گیرنٹیڈ ہے کہ وہ ٹھیک ہو وہ منافع بکش ہوگی تندرست ہوگی اس بات کی شکر گزاری کی جاتی تھی اور بات یہ ہے کہ ہمارے لیے روح پاک گیرنٹی ہے مسیح نے کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے مقام تیار کروں اور ہمیں وہاں پر لے کر جائے امانداروں کو وہاں پر لے کر جائے وہ کہتا ہے فصل بہت ہے کاٹنی ہے مسیح جب دوسری عمد میں آئیں گے اپنی فصل کو ساتھ لے کر جائیں گے اور وہ فصل کون سی امانداروں کی فصل ہے وہ اماندار لوگوں کی فصل ہے ہم مالکے چال کے دیکھیں گے کہ اماندار کون ہے سو روح پاک جو ہے وہ اس بات کی گیرنٹی ہے کہ مسیح آئیں گے اور ہمیں لے کر جائیں گے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ میرے لفظ نہیں ہے یہ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے افسیوں کا خط ایک باپ تیرہ سے چودہ ہے اگر آپ میرے ساتھ نکالیے افسیوں کا خط ہم نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے افسیوں کا خط پہلا باپ تیرہ سے چودہ آئت میں ہم دیکھیں گے اور لکھا ہوا ہے اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہارے نجات کی خوش خبری ہے اور اس پر امان لائے پاک موجودہ روح کی مہر لگی پہلی بات دوسی بات وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے میری مراز کا بیانہ ہے تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو اسو میرے عزیزو روح پاک ہمیں گیرنٹی کے طور پر دیا جاتا ہے کہ ہم خدا کے حضور جائیں گے اور مسیح یسو میں لے کر جائیں گے ہم بات کی فصل ہیں ہم مسیح کی نسل ہیں مسیح کی نسل کہاں پر ہے ہم آگے چل کے دیکھیں گے کلام مقدس کے اندر لکھا ہے میں اپنے سے کوئی بات نہیں کر رہا ہوں سو روح قدس جو ہے وہ امانداروں کو بکشا گیا جو اب کی باہر بکشا گیا بیٹی کوس میں وہ یہی تھا کہ ہمارے لیے بیانہ دیا گیا روح پاک ہمارے لیے بیانہ ہے یہ گیرنٹی ہے کہ مسیح یسو آئیں گے اور امانداروں کی فصل کو کاٹ کر لے جائیں گے اس نے چرچ کو عیدے پہتی کوسٹ والے دن شامل کر گیا گیا آٹے کے اندر گندم کے آٹا کے اندر خمیر کو مکس کر دیا گیا یعنی کلیسیہ کو مسیح کے اندر مکس کر دیا گیا سو کلیسیہ جو مسیح کا بدل ہو گئی سو میرے سیزو یہ بات تو درست ہو گئی ہمیں پتہ چل گیا تعلیمی تعلیمی اعتبار سے کہ نہیں واقعی ہی یہ بات درست ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ یہودیوں کا ڈرڈیشن ہے اور یہ اس کے مطابق نہیں خدا نے جو لاؤز دیئے تھے احبار کی کتاب بیسکلی لاؤ کی کتاب ہے لاویوں کے لیے یہ کتاب ہے اس میں سارے لاؤز لکھے ہوئے ہیں سارے قانون لکھے گئے ہیں خدا نے سارے قانون اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں لکھوائے ہوئے ہیں تاکہ ہماری رہنمائی رہے ہیں اور ان کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ فسا پر لوگ قربانی کرتے تھے اور مسیح نے آ کر اپنا ام دیا تاکہ ہم لوگ عزلی عبدی نجات پائیں اور ہم اس کے لئے شکر کرتے ہیں اور تیسے دن مردوں میں اسے جی اٹھ کر پہلے پھلوں کا پھل ہوا اور پچاسوے دن پہلے پھلوں کا پھل رول قدس ہمیں گیرنٹی کے طور پر دیئے گئے کہ ایمانداروں کو یسو مسیح واپس لے کر جائیں گی بڑی خوبصورت بات ہے دل کو بڑی تسکین ملتی ہے جب ہم ان باتوں پر غور کرتے ہیں مسیح جب زمینی اپنی خدمت میں تھے تو انہوں نے ایک بات کہی تھی انہوں نے یونہ کی انجیل اس کا چودہ باب میں کہا تھا اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو یونہ کی انجیل چودہ باب پندہ سترہ ہے مجھ سے محبت رکھتے ہو تم میرے حکم اپر عمل کرو گے اور میں باب سے ترخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بکشے گا کہ عبد تک تمہارے ساتھ رہے یعنی سچائی کا روح جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا اور تمہارے اندر ہو گا وہ ابھی زمین پر موجود ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہو گا دوسرا مددگار اگر ہم یونانی میں چیک کریں تو اس کا لفظ جو استعمال کیا گیا وہ کیا گیا ایلون ایک ہوتا ہے ایلون اکیلا جو گریگ میں استعمال ہوا ہے یونانی میں استعمال ہوا ہے وہ لفظ ایلون ہے مطلب میرا یہ گال اگر ایک جیسا ہے تو یہ بھی ایک جیسا ہے سیم ٹو سیم فوٹو کاپی کوئی فرق نہیں ہے مسیح نے کہا کہ اگر میں جا رہا ہوں تو تمہیں دوسرا مددگار ملے گا باپ سے کہوں گا وہ تمہیں دوسرا مددگار دیں گے سو یونانی میں بھی سیم ٹو سیم مددگار کا مطلب ہے ڈیوائن ہیلپر کا مطلب ہے کہ سیم ٹو سیم کوئی فرق نہیں سو مسیح نے وعدہ کیا کہ بھئی میرے جانے کے بعد میں تمہیں اکینا نہیں چھوڑوں مگر سوال یہ ہے مسیح نے تو مسلوب ہو کر سارا کچھ پورا کر دیا مسیح نے پورا کر دیا نجات کا جو وعدہ پیدائش کی کتاب میں باگی ایدن میں کیا گیا تھا کہ خدا نے کہا کہ بھی میں تمہارے لیے نجات کا رینج کروں گا نجات کا وہ سارا پرانا ایدنہ میں وہ ساری پیشن گئی ہیں وہ سب کچھ پورا ہو گیا یہ دفعہ مسیح مسلوب ہو گئے تیسے دن مردوں میں سے جی اٹھیں اور دس دن پہلے اسنشن میں وہ آسمان پر چلے گئے واپس کافی چالیس دن زمین پر رہنے کے بعد کافی لوگوں کو نظر آنے کے بعد شاگردوں کو رسولوں کو نظر آنے کے بعد وہ آسمان پر چلے گئے جب نجات کا سارا کام پورا ہو گیا تو پھر ایسی کیا ضرورت آنے پڑی کہ روپ آگ بھی ہوتے چلیں ہم دیکھ آئے کہ یہ گیارنٹی ہے ایک سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں فیل وقت اس گیارنٹی کو کیا ایسی ضرورت پڑی اس گیارنٹی کے علاوہ ایساد کا کام تو سارا پورا کر دی ہے اور مزے کی بات کہ یسو نے خود انہیں کہا امال کی کتاب ایک باپ چار پانچ میں اور یسو نے ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروش علم سے باہر نہ جاؤ بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو کیونکہ ینہ نے تو پانی سے ببتسمہ دیا مگر تم تھوڑے تینوں میں روح القدس سے ببتسمہ پاؤ گئے مسیح یسو پھر روک رہے ہیں آسمان پہ جائے سے پہلے پھر روک رہے ہیں رکے رہو ٹھہرے رہو ویٹ کرو ابھی باہر نہیں نکلنا رول قدس آئیں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں رول قدس کیوں آئے گے کیا ضرورت تھی نجات کا کام تو پورا ہو گیا مگر کلام مقدس اس کا جواب دیتے ہیں کہ رول قدس کی ضرورت کیوں تھی بائبل مقدس ایک مکمل زابطہ حیات ہے سب کچھ بائبل کے اندر موجود ہے یہ واحد کتاب ہے جو خدا نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہے اور ہم شکر گزار ہم کچھ رسید ہیں اور شکر گزار ہے اس بات کے لیے کہ اس کتاب کو ہم خدا کو یسو کو روح پاکو ہم چانتے ہیں خدا ان کا شکر کرتے ہیں اب اس کا جواب کیا تھا یونہ کی انجیل چودہ باب اس کی پچیس شبیس آیت میں اس کا جواب موجود ہے یسو نے کہا کہ میں یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم لیکن مددگار یعنی روح قدس جسے باب میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا پہلی بات اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا دوسری بات اس کا مطلب ہوا کہ روح پاک ہماری رانمائی کرتے ہیں ہماری اگواہی کرتے ہیں ہمیں برکت بھی دیتے ہیں ہمیں سکھاتے ہیں ہمارے استاد ہیں سکھاتے ہیں کیا جو مسیح نکاتا وہ ہمیں سکھاتے ہیں سو ہمارے پاس دو وجوہات ہو گئیں روح پاک کہنے کی پہلی بات کہ یہ گیرینٹی ہے کہ گیرینٹی کے طور پر میں روح پاک دیا گیا بیانہ دیا گیا ہے کہ ایماندار لوگ ایماندار سب مسیح کی بات نہیں کر رہا میں ایمانداروں کی بات کر رہا ایماندار جو ہیں وہ مسیح کے ساتھ جائیں گے ایماندار کون ہے ہم آگے چل کے دیکھیں گے دوسری بات کہ وہ ہمارے استاد ہے ہماری نحنمائی کریں گے ہمیں سکھائیں گے اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ پینتی کوس سوالے دن لگس پینتی کوس یوز ہوا ہے نئے ایماندارمہ میں ایماندار کی کتاب بک آف ایکس میں دوسرا باب ایک سے چار آیت میں کہ تب لکھا ہوا ہے اگر ہم وہاں سے پڑھ لیتے ہیں لیٹسی امال کی کتاب میں سے دوسرا باب اس کے پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے جب ایدہ پینتی کوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آنڈی کا سناٹا ہوتا ہے اور اسے سارا دھر جہاں وہ بیٹے تھے گونج گیا اور انہیں آگ کے شولہ کیسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں اور ان میں سے ہر ایک پر آکا ٹھہریں اور سب روح قدس سے بھر گیا اور غیر زبانیں بولنے گے جس طرح انہیں بولنے کی طاقت بکشی زور کی آنڈی کا سناٹا پہلی بار زور کی جب آنڈی آتی ہے بڑے زور سے آتی ہے چیزیں ہیل جاتی ہیں ہم لوگ آم زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کیا کرتی ہے آنڈی آنڈی آتی ہے مٹی مٹی ہو جاتی ہے شاہ شاہ کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں چیزیں اڑ رہی ہوتی ہیں ہلکی چیزیں اڑ کے وہاں میں چیزوں سے ٹکراتی ہیں مگر یہاں پہ لکھا ہے زور کی آنڈی کا سناٹا زور کی آنڈی سے مراد ہے کہ ایک بریتھ ایک سانس زوردار سانس کی آواز جب کبھی کوئی دھماکہ ہوتا ہے تو وہ ایک بار آواز آتی ہے لیکن لوگ میں توجہ ہوتے ہیں اور جو قریب ہوتے ہیں جن کو قریب ہوتا ہے ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ آر آواز کہاں سے آئی ہے اس طرف سمت کی طرف بھاگتے ہیں وہ اس سمت کی طرف چلے جاتے ہیں وہ کہ میں فگر آؤٹ کاری لوں گا کہاں سے ہوئے گی کیونکہ جو بہت ہی قریب لوگ ہوں گے وہ تو جلدی جمع ہو جائیں گے لیکن جو تھوڑے سے دور ہوں گے ان کو تھوڑا فست لگے گا وہ پہنچ جائیں گے وہاں پہ تو وہ ٹائم لنگ لیں گے پہنچ جائیں گے اس مقام پر سو زور کی آنڈی کا سناٹا خدا باپ کے سانس کی آواز خدا کا روح کیونکہ خدا کے رول قدس جو ہے وہ خدا کی حضوری کو ظاہر کرتے ہیں اور ایک جگہ پر خدا ود یسو مسیح یسو مسیح ناصری کہتے ہیں کہ رول قدس جو ہے وہ ہوا ہے اور وہ لکاو ہے یونہ کی انجیل تین باپ آٹھ آیت میں پہن لیجئے گا جب نیکو دیمس ان کے پاس آتا ہے یونہ کی انجیل تین باپ آٹھ آیت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ سانس ہے سو خدا کا سانس ایک سوردار دھماکے کے ساتھ ہے جیسے ہم سانس دیتے ہیں ایک سانڈ کریئٹ ہوتا ہے اور آس پاس جو تھوڑے سے قریب لوگ کڑے ہوتے ہیں وہ پریشاند ہوتے ہیں کیا ہوگی ہے ساتھ میں کو اچھا پلا سانس لے رہا تھا ہمارے سانس کی نوملی آواز نہیں آتی ہماری طرح متوجہ ہوگے سو زور سے سانس خدا آتا ایک سانس کی آواز آئی زور سے اور سناٹا چھا گیا پھر دیکھا ہے آگ جیسی دکھنے والی زبانیں فیزیکل آگ نہیں تھی پر نہ ہی وہ فیزیکل اندھیری تھی آواز تھی آنڈی کا سناٹا تھا اندھیری آئی نہیں تھی کہ چیزیں بڑا آگ دو دی نہیں اسی طرح آگ جیسی دکھنے والی زبانیں آگ نہیں تھی جلانے والی آگ نہیں تھی لیکن پتہ تو چلا کیوں میں ایسا ہوا کہ آگ جیسی دکھنے والی کہ پتہ چلے کہ آسمان سے کوئی چیز آئی ہے ایک بنیاد ہے کسی چیز کی کوئی کئی سے نکلے کا اگر میری جیب میں پیٹ پڑا تو اپنی جیب سے نکال رہا ہوں نکلا کہا سے میری جیب سے سو اسی طرح آسمان سے جو آگ کی صورت میں زبانیں آئیں وہ خدا کا مقصد تھا دکھانے کا کہ پہلی بار خدا کے روح زبانوں میں تو اس کے بعد دوبارہ بائبل میں آپ کو کہیں ایسا ذکر نہیں ملتا آج بھی خدا کے روح نازل ہوتے ہیں لوگوں پر ہوتے ہیں کیوں نہیں ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں اور لوگوں پر نازل بھی ہوتے ہیں اور جب وہ نازل ہوتے ہیں تو وہ رول پا کے کنٹرول میں ہوتے ہیں اگر آپ لوگوں کو تجربہ ہوگا تو آپ میرے سے زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں سو سارا گھر گونج اٹھا سناٹا آگ جیسی آتی زبانیں اور لوگ اکٹھے ہو گئے اس گھر کے گرد لیکن روپ آگ صرف اس گھر میں جو لوگ موجود تھے ان کے اوپر نازل ہوا اور اس کے بعد سے جب تک تک قیامت آخری دن تک روپ آکھ ہمارے ساتھ ہیں اور وہ ہمارے ساتھ رہیں گے کیونکہ مسیح نے کہا عبد تک ساتھ رہیں گے میں نہیں کہہ رہا کلامی مقیدشن پڑھ کے ہیں یونہ چودہ کے یونہ کیا انجیل چودہ باپ اس کی پندرہ سولایت میں کہ وہ عبد تک آخر تک ساتھ رہیں گے عبد تک آخر نہیں عبد تک آخر رہیں گے ہمیشہ ساتھ رہیں گے سو میرے سیزو آج ہمیں سوچ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہم اس واقعے کو جانتے ہیں کہ زبانے آئیں گھر گونج اٹھا لوگ جمع ہوئے صرف انہی لوگوں پہ وہ زبانے اتری جن لوگوں جو لوگ خدا کے حضور دعا میں جھکے ہوئے تھے باقی جو عام لوگ کرے تھے ان پہ نہیں کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا ہو ہو انہوں نے تازہ تازہ میں پی لی ہے اس ورحے سے ان کو یہ نشہ چڑھا ہوا ہے مگر وہ نشے میں نہیں تھے کیونکہ پترس نے اٹھ کے جو واز کیا وہ سب سے پہلا واز تھا اس سے پہلے اسرائیل میں جتنے بھی کیے جاتے تھے وہ بیٹھ کے ربی بیٹا ہوتا تھا استاد بیٹا ہوتا تھا اور وہ بتاتا تھا مگر یہ پہلی بار ہوا کہ پترس کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہو کر واز کرتا ہے کھڑا ہو کر سکھاتا ہے بولتا ہے کیونکہ روح قدس اس کے اندر ہوتے ہیں وہ اپنی قدرت سے نہیں بول رہا ہوتا وہ اپنے ذہن سے نہیں بول رہا تھا اور روح پاک کی ہدایت سے بول رہا ہوتا ہے سو آج بھی روح پاک ہمارے درمیان ہوتے ہیں ہمارے اندر ہوتے ہیں رہتے ہیں جب ہم پاکیزگی میں خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور ہمارے اندر رہتے ہیں ہماری اگواہی کرتے ہیں اور لوگوں کو روح پاک کا ببتسمہ ہوتا ہے تعلیمی اعتبار سے تو ہم نے دیکھ لیا کہ پاک روح نازل ہوئے پینتی کوس کیا ہے کب ہے کیسے ہے قانون کیا ہے سب کچھ ہم نے دیکھ لیا اس میں ہمیں ایک بات بڑی خوبصورت نظر آتی ہے کہ خدا کی محبت نظر آتی ہے اور خدا اپنے وعدوں میں سچے خدا ہے یہاوہ ایلوہیم ہم سے بہت پیار کرتے ہیں اور وہ اپنے پیار کرنے کی تصدیق بھی کرتے ہیں استشنہ کی کتاب بک اپ ڈیٹریانومی ساتھ بابا اب نوائد میں نے کہا خداون نے تم سے محبت کی تو وہ تو ہم سے محبت کرتا ہے اور خوبصورت ترین بات یہ ہے کہ خدا نے اپنی محبت کو عملی جامعہ پینایا ہے خدا نے اپنی محبت کو عملی جامعہ پینا دیا کیسے اپنے وعدے کو سچ ثابت کر کے دکھایا پریکٹیکلی کیسے پہلا یہ ہونا چار بات نوائد جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ والے وعدہ کرتا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے اور اس بات کی تصدیق بھی موجود ہے پریکٹیکلی جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے کلوتے بیٹے کو دنیا میں پہ بیچا تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہے سو میرے عزیزوں ہم لوگ خدا کے بیٹے یسو مسیح ناصری کے لہو کے وسیلہ سے اس کی قربانی دینے کے وسیلہ سے ہم زندہ ہے روحانی طور پر اور رہیں گے اس نے اپنی محبت کا عملی مظاہرہ کر کے دکھایا یہ میں حقیقتہ پہلے باپ میں لکھا ہے کہ وہ اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے پیدار رہتا ہے وہ مادہ جو پیدائش میں باگی عدن میں کیا تھا خدا نے اس کو پورا کیا پایا تکبیر پر پہنچایا بلکہ یہ بھی ڈیکلیئر کر دیا کہ میں تم سے محبت رکھتا ہوں اس کی محبت اس حد تک ہے کہ عیسیٰ کی کتاب پر لکھا ہے کہ میں نے تیری صورت اپنے ہاتھ کی اتھیلی پر کود رکھ لیا اس کی محبت کا عالم یہ ہے کہ وہ کہتا ہے زکریہ میں کہ جو تمہیں چھوٹا ہے وہ میری آنک کی پتلی کو چھوٹا ہے اس کی محبت یہاں تاکہ ہے کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بکس دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک لاؤں بلکہ ہمیشہ کی زندگی باہر اس کی محبت ہے وہ ایک اور وعدہ بھی کرتے ہیں بڑا خوبصورت ہے ویسے تو بائبل مقدس میں سات ہزار سے زیادہ وعدے ہیں خداوت کے لیکن خدا کے سب وعدے ہاں کے ساتھ ہیں پہلا کرنجیل باپ بیس آیت میں نے کہا کہ اس کے سب وعدے سچے اور ہاں کے ساتھ ہیں ایک اور وعدہ بڑا خوبصورت کرتے ہیں وہ جو سایہ کی کتاب میں کرتے ہیں تریپن باپ میں جس میں میں بڑی پیشنگ ہوئی ملتی ہے ہمیں یہ سمسی کے پیدا ہونے سے لے کر انڈ تک اور اس کے بعد کے ریزرٹ سب کچھ اس کے اندر ملتا ہے اسے ایک باپ کے ویسایہ کے طرف خدا نے یہ پروفیسی کی ہوئی ہے ففٹی تری چپٹر میں خداون کا ایک وعدہ جو خدا نے کیا ہے اس کے بہنے میں بات کرتے ہیں یسایہ تریپن باپ دس آئے دیکھا ہے لیکن خداون کو پسند آیا کہ اسے کچھلے جو کہ مسیح یسو کے ساتھ ہوا اس نے اسے غمگین کیا جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا اماندار نسل کو ہم لوگ مسیح کی نسل ہیں اس کی محبت چیک کریں اس کا وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدوں میں کامل خدا ہے وعدہ اپنے وعدوں میں صادق القول ہے سچا خدا ہے اب خدا نے تو اپنے وعدہ پورا کر دیا محبت دکھائی ہماری خاطر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا پھر ہماری رہنمائی کے لیے روح پاک ہمیں رہنمائی کے لیے دیئے ہمارے استاد رہے ہمیں اکیلہ تنہا نہیں چھوڑا مسیح کی نسل کو اکیلہ نہیں چھوڑا ہم نسل ہیں نا مسیح کی پڑا ہے بیبل سے بات کرو ہے میں باہر سے بات نہیں کرو میں اکورڈنگلی بیبل آپ سے بات کرو so کیا ہم اس کو اپنی محبت دکھاتے ہیں اس نے تو حمد محبت کی کیا ہم اس سے محبت کرتے ہیں ہم اس کی نسل ہیں ہم مسیحی ہیں بڑے فکر سے کہتے ہیں ہمارا دعویات ہے نہیں ہم مسیحی ہیں ہم دعویٰ کرتے ہیں محضر کے ساتھ ہم سب کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں کہ بھی اگر مسیح کے لیے مرنا بھی پڑے تو کوئی دکت نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے میرے جیزو اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم اس کا حکم بھی مانتے ہیں مسیح جاتے ہوئے پھر بھی ہمارا خیال ہے ہمیں پاک روح دے کر جا رہے ہیں کہ نہیں تمہارے استاد رہیں گے تمہاری رانمائی کریں گے تمہاری حفاظت کریں گے میرے جیزو یہ محبت کی انتہائی اپنی ہی تخلیق کے لیے جان دے دی اپنے ہاتھ سے جس کو بنایا اس کے لیے جان دے دی کیا ہم وہی محبت کرتے ہیں اس نے محبت دکھائی باپ نے یہوانِ الہیم نے محبت دکھائی اس نے اپنا بیٹا بکشا اس نے اپنی جان دی موت پر فتح پائی ہمیں ازادی بکشی ہے میں نجات روائی میں چھٹکارا دھرا اور جاتے جاتے وہ ہمارے لیے ایک مددگار بھی دے گئے کہ جو ابتک ہمارے ساتھ رہیں گے یہ محبت ان کا پیار چل رہا ہے کیا ہم اس سے محبت کرتے ہیں ہم دعوے دار ہیں خدا سے محبت کرنے کے مسیح سے محبت کرنے کے مسیح کے لیے جان دینے کے لیے کیا ہم اس سے محبت کرتے ہیں سوال میں رہی ہے میں نے آپ سے بولا تھا کہ ایماندار کی دیفنیشن میں آپ کو بتاؤں ایماندار کون ہے وقت کو ملوزے خاطر رکھتے ہوئے میں کٹ شاٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں مسیح نے کہا چودہ باپ یونہ کی انجیل یونہ کی انجیل چودہ باپ اور اس کی پندرہ ہے اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے اگر مسیح نے کیا کہا ہے کہ میری نسل تاب ہوگی جب تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو پھر مجھ سے محبت بھی زیار ہوگی خدا کو ہم سے محبت تھی اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بچ دیا اس کے بیٹے کو ہم سے محبت تھی ہم اس کی نسل ہے اس کو ہماری فکر تھی روح پاک ہماری رانمائی کے لیے دے گئے ہمیں سکھانے کے لیے ہمارے استاد ہونے کے لیے دے گئے جو اب تک ہمارے ساتھ رہیں گے اب ہم کیا محبت کرتے ہیں خدا سے دعویٰ بہت بڑا ہے مسیح کے لیے جان دے دیں گے مسیح کے حکموں پر عمل کرتے ہیں وہ تو کہتا ہے میرا تو کریٹیریہ اس نے میار ایک رکھا ہے میار کیا ہے اگر تم اس سے محبت رکھتے ہو اگر ہم اس سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں کیا اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں اب اس کے حکم کیا فقی فریسیوں نے مسیح سے پوچھا کہ سب سے بڑا حکم کیا مسیح نے جواب دیا تو اپنے خدا سے پورے دل پوری جان پوری روح پوری عقل سے پیار کر محبت کر دوسرا بڑا حکم اپنے پڑوسی کو اپنی مانت پیار کر جب ہم اپنے پڑوسی کو اپنی مانت پیار کریں گے نا تو کبھی بھی ہن گناہ کی طرف نہیں جائیں گے کیونکہ ہم اپنی ذات سے بہت پیار کرتے ہیں ہمیں اپنی ذات سے بہت پیار ہوتا ہے سو میرے عزیزو سوال میں آپ کے لئے چھوڑ کے جاتا ہوں پینتی کوست کا دن ہے خدا نے محبت دکھائی اپنے بیٹے کو بھیجا بیٹے نے حکم مانا ہمارے لئے نجات کا سارا پروسس کمپلیٹ کیا لیکن بیٹے نے جاتے جاتے ہمیں مددگار دیا جو عبد تک ہمارے ساتھ رہے گا یوسائیہ میں وعدہ کرتے ہیں خدا کہ ہم اس کی اماندار نسل ہیں کیا ہم اس میار کو پورا کرتے ہیں اگر ہم اس میار کو پورا کرتے ہیں تو معلوم ہے کیا ملے گا ہمیں روح پاک ملے یونہ کی اندھیل چودہ باپ اور اس کے تئیس پچیس چوبیس آیت میں لکھا ہوا ہے یہ صورت جو آپ نے ان سے کہا اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا پہلی بار اور میرا باپ اس سے محبت رکھے گا دوسری بات کہ باپ یہ ہوا بھی اس سے محبت رکھیں گے اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے جو ہم مجھ سے محبت نہیں رکھتا وہ میرے کلام پر عمل نہیں کرتا جو ہم مجھ سے محبت نہیں رکھتا وہ میرے کلام پر عمل نہیں کرتا میرے عزیزو یہ بات بڑی اہم ہے اور نہیں کرتا اور جو کلام تم سنتے ہو وہ میرا نہیں بلکہ باپ کا ہے جس لئے مجھے پیٹھا ہے جو میرے عزیزوں کو کلیر کہہ گئے ہیں جو میرے محکموں پر عمل کرتا ہے ہم اس کے درمیانا کہیں گے خدا باپ یہ سمسی ناصری روح پاپ ان کے درمیان آ کر رہیں گے لیکن اگر آپ اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتے ہیں تو خدا سے محبت نہیں رکھتے ہیں تو پھر ہمارا دعویٰ کیسا ہوا اس نے تو اپنی محبت دکھائی اپنی وعدے کے مطابق نجات میں دی اور بیٹے نے واپس آسمار پر باپ کے پاس جاتے جاتے ہیں ہمارے لئے مددگار ابت تک ہمارے ساتھ رہے گا وعدیا ہم بیٹی کو اس بڑے فقر سے مناتے ہیں منانا بھی چاہیے ہم مسیح گرانے میں پیدا ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں سانو کوئی لوڑ نہیں ساڑی نے چاہت پکی ہے سانو سیٹیفیکیٹ ملے ہیں اسی مسیح نہ بہت پیار کرنے ہیں ساڑی محبت بہت زیادہ میرے عزیزوں تو ایماندار مسیح کو جو مسیح لے کر جائیں گے اپنے ساتھ وہ ایک ہی کریٹیریہ ہے کہ مسیح کے حکموں پر عمل کرنا تو روح پاک ہمارے استاد رہیں گے ہمارے ساتھ رہیں گے ہمیں گائیڈ کریں گے ہمیں برکت دیں گے سو میں امید کرتا ہوں کہ آپ خدا کے حکموں پر عمل کرنا کے لئے اپنے آپ کو کلام مقدس میں لے کر آئیں گے ضبور ایک سونیس میں لکھا ہوا ہے یہ آیت میں دعوت کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف نہ کروں جب آپ کلام مقدس کو پڑھیں گے اور اپنی دعا میں خدا کے پاک روح کو مانگیں گے تو یہ سمسی ناصری کے نام سے آپ کو ملے گا سو میں امید کرتا ہوں آپ سب سے کہ آپ اپنی محبت کے اس دعویٰ کو آج کے دن ریالائز کریں گے کہ ہم کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں سمیت میرے کہ ہم کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں کیا ہم خدا کے حکموں پر چلتے ہیں ہم سب گناہ گار ہیں گناہ کر رکے آئے ہیں گناہ ہو جاتے ہیں لیکن خدا ہمیں مواف کرتے ہیں اور اپنے پاک روح ہمیں ہی نام میں دیتے ہیں سو میں امید کرتا ہوں کہ ہم اپنی زندگیوں کو کلام مقدس کے مطابق چلائیں گے اور روزانہ کلام مقدس کو پڑھیں گے اور خدا کے پاک روح سے منت کریں گے کہ وہ آپ کو سکھائیں کیونکہ وہ ہمارے استاد ہیں خدا آپ سب کو بڑی برکت دے اس کلام کے وسیلہ سے اور آپ کو اپنے ساتھ چلنے کا فضل دے مجھے بھی اور آپ کو آمین